جگہ سورت گجرہ سوسائٹی ہیپی ایلیگنس بی ون ٹاور کا سات سو دو نمبر کا فلیٹ یہ ایڈریس ہے تانیہ سنگھ کا اب اس فلیٹ پر تعلہ پڑا ہوا ہے کیونکہ اپنی خوبصورت دنیا میں بنداس رہنے والی تانیہ سنگھ نے انیس فروری کی رات کو اچارنگ موت کو گلے لگا لیا تانیہ اسی سوسائٹی میں اپنے ماباپ کے ساتھ رہتی تھی جب ہماری ٹیم ان کے فلیٹ میں پہنچنی تو سیکیورٹی گارڈ نے بتایا کہ جب موڈل نے خودکشی کی تھی اس وقت ان کے پتا گھر میں موجود تھے اور ماں گاہ گئی ہوئی تھی اس فلیٹ میں تانیہ سنگھ نے انیس فروری کی رات کو پنکھے سے لٹک کر خودکشی کر لی تھی شروعاتی جانچ میں پولیس کہہ رہی ہے کہ موڈل نے پریم پرسنگ میں سوسائٹ کیا ہے اٹھائیس سال کی موڈل تانیہ سنگھ کی ڈائٹ بارڈی سورت کے ویسو روڈ کے ہیپی ایلیگرس اپارٹمنٹ سے پولیس کو ملی تھی نامسکار میرا نام ہے محمد آسیم اور آپ دیکھ رہے ہیں کرائیم تک ویسے اس کیس میں دو کردار ہیں دونوں اپنے دم پر کریئر میں آگے بڑھ رہے تھے موڈل تانیہ سنگھ اور سنرائزز ہیدراباد کے بیٹر ابھی شیخ شرما کو لوگ اب تک دو الگ الگ شخصیت کے طور پر ہی جانتے ہیں ان کی دوستی یا یوں کہوں کہ ان کے رشتے کے بارے میں کم ہی لوگوں کو پتا تھا نہ صرف دونوں کے رشتوں کے بارے میں جان گئے بلکہ یہ بھی جان گئے کہ ان کی زندگی میں سب کچھ ٹھیک نہیں چل رہا تھا سورت کے اسی پوش ہاؤسنگ سوسائٹی سے اس روز صبح صبح موڈل تانیہ سنگھ کے سوسائٹ کرنے کی خبر سامنی آئی پکچلا کی تانیہ نے اپنے کمرے کی سیلنگ سے پھندہ لگا کیونکہ ماملہ ایک موڈل کی سوسائٹ سے جڑا تھا تانیہ کے سوسائٹ کی خبر سورت سے لے کر ممبئی تک تیزی سے پھیل گئی لیکن اس کے بعد جب پولیس نے ماملے کی چھانبین شروع کی تو تانیہ کو لے کر اسے جو کچھ پتا چلا وہ چوکانیہ والا تھا دراصل پولیس کو تانیہ کے کمرے سے کوئی سوسائٹ نوٹ تو ملا نہیں تھا لیکن تانیہ کے موبائل پون سے سوشل میڈیا اکاؤنٹ تک کو جب کھنگالا گیا تو اس کے بعد یہ صاف ہوا کہ تانیہ اور ابیشیق ایک دوسرے کے بہت قریب تھے اور سوسائٹ سے پہلے تانیہ ابیشیق سے لگتار بات کرنے کی کوشش کر رہی تھی ایسے میں سوال یہی ہے کہ کیا تانیہ نے صرف اسی وجہ سے اپنی جان دے دی یا پھر اس کے اس فریسلے کے پیچھے کی کہانی کچھ اور ہی ہے تانیہ اور اس کے پریوار جو ہے وہ مول روپ سے راجستان کا رہنے والا ہے لیکن ان دنوں وہ سورت میں رہتے ہیں سورت کے ہیپیلیگن سوسائٹی کے تاور بی ون کے فلائٹ نمبر سات سو دو میں رہتے ہیں تانیہ کے پتا بھوانی سنگھ سورت کے پنڈے سرہ علاقے میں موجود ایک ٹیکسٹائل انڈسٹری میں کام کرتے ہیں کیونکہ تانیہ موڈلنگ اور ایونٹ مینجمنٹ کے پیشے سے جڑی ہوئی تھی تو اکثر وہ رات کو دیر سے گھر لوٹتی تھی اور صبح ان کے جو پتا تھے وہ انہیں نین سے جگاتے تھے ان دنوں تانیہ کی ماں سورت میں نہیں تھی ایسے میں اس فلائٹ میں تانیہ اور ان کے پتا دونوں لوگ ہی رہ رہے تھے مگر منگلوار بیس فروری کی صبح جب تانیہ اپنے کمرے سے باہر نہیں آئی تو گھر میں موجود اس کے پتا اسے جگانے کی کوشش کرنے لگے لیکن یہی بھوانی سنگھ کی زندگی کی سب سے بڑی مشکل گھری ثابت ہونے والی تھی کیونکہ تانیہ نے کئی بار دروازہ کھٹ کھٹانے کے باوجود اپنے کمرے سے کوئی جواب نہیں دیا اور جب بھوانی سنگھ نے دروازہ کھولا تو انہوں نے تانیہ کو پھندے کے سہارے اپنے بیڈروم کی چھت سے لٹکا ہوا دیکھا انہوں نے فوراں آس پاس کے لوگوں سے مدد مانگی اور پولیس کو فون کیا گیا سورت کے ویسو پولیس فوراں موقع واردات پر پہنچی اور تانیہ کو نیچے اتارا گیا لیکن تب تک تانیہ کی جان جا چکی تھی پولیس نے سب سے پہلے اس کی میڈیکل جانچ کروائی اور پھر اسے پوسٹ مورٹم کے لئے بھجوا دیا شروعاتی پوچھتاش میں نہ تو تانیہ کے گھر والوں نے اپنی بیٹی کی موت کے لئے کسی کو ذمہ دارتھ ہرایا ہے اور نہ ہی تانیہ کے کمرے سے پولیس کو کوئی بھی سوسائیڈ نوٹ یا ایسا کوئی بھی چیز نہیں ہے جس سے پتا چل سکے انہوں نے اپنی جان کیوں دی یہاں تک کہ تانیہ کے الیکٹرونک گیڈٹس کی بھی اب تک کوئی جانچ میں بھی ان کی اپنی جان دینے کی وجہ سے جوڑی کوئی بھی بات سامنے نہیں آئی ہے ایسے میں تانیہ نے اچانک اپنی جان کیوں دے دی یہ ایک بڑا سوال ہے حالاکہ تانیہ کے موبائل فون ان کی سی ڈی آر اور دوسرے گیڈٹس کی پرتال سے پولیس کو یہ ضرور پتا چلا ہے کہ تانیہ اور سنرائزز ہیدراباد کے کرکٹر ابشیق شرما کے دوسرے سے قریبی رشتے تھے دونوں کی کئی تصویریں پولیس کو ملی ہیں جن میں وہ پوزی نظر آ رہے ہیں اور تو اور پولیس کو تانیہ کے انسٹرگرام اور ووٹس ایپ کی جات سے پتا چلا ہے کہ تانیہ پچھلے کچھ دنوں سے ابشیق سے لگتار بات کرنے کی کوشش کر رہی تھی اسے میسج بھیج رہی تھی لیکن تانیہ کو ابشیق کی طرف سے کوئی جواب نہیں مل رہا تھا فیلحال پولیس یہ پتا کرنے کی کوشش کر رہی ہے کہ کیا بشیق سے کوئی سمپگ نہ ہو پانے کی وجہ سے انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا اور موقع واردات کے معاینے کے دوران پولیس نے بھی نوٹس کیا کہ تانیہ نے اپنی کانوں میں ائر فون لگا رکھے تھے یعنی وہ یا تو موبائل فون پر کسی سے بات کر رہی تھی یا پھر کچھ سن رہی تھی موبائل کی کال ریٹیل کی جانت سے یہ پتا چلا ہے کہ اپنی جان دینے جو انہوں نے دی ہے وہ اس سے پہلے کینیڈا میں رہنے والے اپنے بھائی سے دو بار ویڈیو کال پر بات کر رہی تھی اور بھائی سے ہوئی پوچھتاش میں پولیس کو بھی ایسی کوئی بات پتا نہیں چلی ہے جس سے یہ کہا جا سکے کہ اس کے چلتے تانیہ نے اپنی جان دینی یعنی اپنے بھائی سے بات چیت کرتے ہو وہ بلکل نارمل نظر آ رہی تھی ایسے میں اب سوال یہ ہے کہ آخر تانیہ نے ایسے میں اتنا بڑا قدم کیوں اٹھایا اور رہی کرکٹر ابشیق شرما سے رشتوں کی بات تو سورت پولیس کا کہنا ہے کہ فیلحال اس معاملے میں کوئی بھی جاج کے دائرے سے بھاڑ نہیں ہے میڈیا ریپورٹس میں ایسا کہا جا رہا ہے کہ ابشیق اور تانیہ ایک دوسرے کو بچھلے چھ مہینے سے جان دے تھے لیکن حال کے مہینوں سے دونوں کے بیچ بھی بات چیت نہیں ہو رہی تھی ابشیق نے کتھت طور پر تانیہ کا موبائل نمبر بھی بلوک کر دیا تھا ایسا میڈیا ریپورٹس میں کہا جا رہا ہے اور نہ تو وہ تانیہ کا فون اٹھا رہے تھے اور نہ ہی سوشل میڈیا پر ان کے میسیجز کا جواب دے رہے تھے اس معاملے پر پولیس کا کہنا ہے کہ اگر پولیس کو تانیہ کی خودکشی کو لے کر کرکٹر ابشیق شرما سے پوچھتاج کی ضرورت محسوس ہوتی ہے تو جلد ہی انہیں بھی سمن بھیج کر پوچھتاج کے لیے بلائے جائے گا ویسے تفتیش میں یہ صاف ہوا ہے کہ تانیہ اور ابشیق اپنے رشتوں کو لے کر سیکریٹیو تھے انہوں نے سوشل میڈیا پر کبھی بھی اپنے رشتے کو لے کر کچھ اعلان کیا نہیں اور نہ ہی کوئی ایسی تصویر یا ویڈیو شیئر کی جس سے چرچاو کو ہوا مل سکے پولیس کو تانیہ کے اب تک کی سی ڈی آر کی جانچ میں بھی دونوں کے بیچ باتچیت کے کوئی ایویڈنس زیادہ نہیں ملے ہیں لیکن اب تانیہ کی جو نوانا اپنے جاندی ہے اس کے بار ابشیق کے ساتھ اس کی کچھ ایسی تصویریں ضرور سامنے آئی ہیں جس سے یہ صاف ہوتا ہے کہ دونوں ایک دوسرے ایک سے بہت قریب تھے اب آپ کو سناتے ہیں اس ماملے پر ایسے پی بی آر ملہوترا کا کیا کہنا ہے 19 فروری کو تانیہ سنگھ کے پیتا جی بھوانی رامیسور سنگھ جی نے ویسو پولیشن میں آکے ایک رجوعات کی تھی کہ ان کی ڈوٹر نے پنکھے سے لٹک کے سوسائٹ کر لیا ہے اور کون سی وجہ سے کیا ہے وہ ہمیں پتہ نہیں ہے انسٹاگرام پہ فوٹو گرابس ہیں ان کے تو اس سے یہ سب بول رہے ہیں کہ ان کی فرینڈشپ تھی ابھی انویسکیشن چال ہوئے اس کے بارے میں اب پولیس دونوں کی چیٹ کو بھی جانچ کا ادھار بنا سکتی ہے جو جانکاری سامنے آئی ہے اس کے مطابق ہیدراباد سے ایپیل کے کریٹر ابھی شیخ اور تانیا چھے مہینے سے سمپرک میں تھے اب ابھی شیخ اور تانیا کی تصویریں سوشل میڈیا پر وائدل ہو رہی ہیں بتایا جا رہا ہے کہ یہ تصویریں پولیس کو تانیا سنگھ کے موبائل سے ملی ہیں پولیس کو موڈل تانیا سنگھ کی جو نوان اپنی جان دی ہے اس کے کوئی تھوس وجہ ابھی تک نہیں مل رہی ہے اس لئے سورت پولیس تانیا کے دوست اور پریوار سے بات چیت کر سبھی اینگل کو جوڑ کر جانچ آگے بڑھا رہی ہے جس سے موڈل کی اس پوری موت کی مسٹری کو سلجھائے جا سکے سورت پولیس موڈل تانیا سنگھ کی اس موت کی گتھی کو سلجھانے میں جوٹی ہوئی ہے پولیس کی ابھی تک کی جانچ میں جو بڑی باتیں سامنے آئی ہیں پہلے آپ انہیں سمجھئے پولیس کی جانچ میں سامنے آیا ہے کہ انہوں نے جو سوسائٹ کی ہے اس سے پہلے تانیا نے تانیا کے پریوار نے پولیس کو دیئے بیان میں کہا ہے کہ ان کی بیٹی ڈپریشن میں تھی موڈل کے موبائل سے کرکٹر ابھیشک شرما اور تانیا کی کچھ نیجی تصویریں بھی پولیس کو ملی ہیں اب پولیس دونوں کی کال ڈیٹیل کھنگال رہی ہے پولیس نے پوچھتاج کے لیے کرکٹر ابھیشک شرما کو سمن بھیجنے کی بھی بات سامنے آ رہی ہے حالانکہ یہ ابھی تک کئی میڈے ریپورٹ میں کہا جا رہا ہے کہ تانیا کے موبائل سے ابھیشک شرما کو آخری میسج بھیجنے کی بات سامنے جو آئی ہے وہ اب پولیس ان کی کال ڈیٹیل کی ریپورٹ یعنی کی CDR اور IPDR یعنی کی انٹرنیک پروٹوکول ڈیٹیل ریپورٹ کے ذریعے سچ تک بہنچنے کی کوشش کرے گی جانچ میں سامنے آیا ہے کہ تانیا ابھیشک سے سمپر کرنے کی کافی وقت سے کوشش کر رہی تھی لیکن تب جب تانیا نے اپنے آپ کو اپنی جان دی اس سمیں بھی وہ کسی سے بات کر رہی تھی اب پولیس آخری کال کے وقت کی بھی میچ کر رہی ہے سورت کے بہر پوش علاقے ویسو میں رہنے والے تانیا سنگھ نے ریویوار دیر رات گھر لوٹنے کے بار اپنی جان دے دی تھی اس کا خلاصہ تب ہوا تھا جب مورل کے پتا صبح بیٹی کو جگانے گئے تانیا سنگھ سوشل میڈیا انفلوینسر تھی ان کی سوشل میڈیا پر اچھی خاصی فین فولوئنگ تھی تانیا مولروپ سے جیسے کا میں نے آپ کو بتایا راجستان کے رہنے والی تھی ان کا پریوار بیٹی کی موت سے حیران بھی ہے اور سجنے میں بھی شروعاتی جانچ میں پولیس کا اندازہ ہے کہ شاید بریک اپ کی وجہ سے تانیا نے اپنی جان لے لی ہوگی پولیس جانچ میں پتا چلا رہا تھا کہ تانیا اور ابشیق دونوں بیٹے کچھ دنوں سے ایک دوسرے سے سمپارک میں نہیں تھے تانیا کا موبائل ابھی تک بہت کچھ اگل چکا ہے لیکن ابھی بھی بہت کچھ سامنے آنا باقی ہے جیسے کی کچھ سوال ہیں جن کو ابھی پولیس تلاش رہی ہے کیا تانیا اور کرکٹر کا بریک اپ ہو گیا تھا کیا باقی یہ دونوں ریلیشنشپ میں تھے کیا دونوں میں باتوں کا سلسلہ ختم ہو گیا تھا کہ ابھی شیق سے بریک اپ کو لے کر وہ پریشان تھی اور تانیا کے اس خطرناک قدم کو اٹھانے کی وجہ کیا تھی یہ سب سے بڑا سوال ہے جس کو پولیس اب تلاش کر رہی ہے اتنے ہی نہیں کرکٹر ابھی شیق جو ہیں اگر میں ان کے بارے میں بات کروں وہ ابھی ایک اُبھرتے ہوئے ستارے ہیں ابھی شیق شرما آئی پیل میں سن رائزرز ہیدر آباد کے لیے کھیلتے ہیں انہوں نے آئی پیل میں سینتالیس میچوں میں ایک سو سیتیز دشاولہ ارکتیس کی سٹائک ریٹ سے کل آٹھ سو تیرانویرن بنایا ہے ان کا ہائی سکول پچھتے رہنے ہیں وہ آئی پیل میں اب تک چار ارد شرق لگا چکے ہیں وہیں ان کے خاتے میں نووے کٹ ہیں فیلحال سورت پولیس ہر ایگل سے موڈل کیس موت کی میسٹری کو سلجھانی کی کوشش کر رہی ہے اس کیس کی جاج کر رہی ہے پولیس دعویٰ کر رہے ہے کہ جل ہی تانیہ سنگھ کی موت کا پورا سچ سامنی آ جائے گا فیلحال اس پوری سٹوری کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے آپ کا کیا سوچنا ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا لیکن دیش اور دنیا کی قرائم کے خبروں کے لیے دیکھتے رہی دیکھتے رہی ہے